اب اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے القوسر الجاری الاریاد احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافی سمب الحنفی ان کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کر ہی دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کیوں نہ دیا نہ دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسے کن لفظوں میں ذکر کریں یہ شرق و غرب میں بند کان کھولنے کے لیے میں یہ جملے بول رہا ہوں صفحہ نمبر اٹھاسی جلد نمبر چھے قلتو لم یکن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما آہا ہا کا مرجع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لم یکن فعل ابی بکر ایزاءن شرعن یعنی مطالبہ نہ مان کے مال نہ دے کے فدق نہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوئی عذیت نہیں دی شریع طور پر انہیں کوئی عذیت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی عذیت نہیں دی کیا ہے پھر یہ ایک عمل اس کو کیا کہیں گے کہتے ہیں فَإِنَّهُ دَلَّهَا دَلَّهَا عَلَسْصَوَابِ رہنمائی کی رہنمائی کی نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے اور ان کے اس کام کو درست جہت کی طرف لگانا قرار دیا جا رہا ہے ہاں سیدہ محترمہ محترمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کدر عَلَسْصَوَابِ سواب کی طرف یہ ایزا نہیں تھی یہ تو رہنمائی تھی سیدہ پاکی رہنمائی سواب کی طرف اب میں پھر اپنی زبان سے لفظ نہیں بولوں گا لیکن ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ سواب ہے درست فدق نہ دینا تو اب دوسری جانب جو ہے سواب سواد والا اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے کہ جو جہت سیدہ سے چھڑا کے انہیں اس جہت میں لے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ امام کہتے ہیں وَلَوْ أَجَابَهَا الَا سُوَالِهَا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی کر دیتے جو وہ مطالبہ فرما رہی تھی تو کیا ہوتا کہتے ہیں کانا ماسیتا پھر ماسیت ہو جاتی حضرت صدیق اکبر کی ماسیت ان کا عمل ماسیت بنتا اگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا مطالبہ تسلیم کر کے ان کو مال دیتے تو پھر کانا ماسیتا اور وہ کہتے ہیں من وجہین دو وجہ سے ماسیت تھی دو وجہ سے اول مخالفات امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعِبْتَالُ لازم آتا مقدس آل کے طرف لکمہِ ارام چلا جاتا سدیق اکبر حضرت صدیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جن جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو تو یہ تھی غیر صدیق اکبر کی کہ تمہارے اباجان نے مجھے تیار کیا اور میں تمہارے تقدس کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں اس طرح ملکیت دینے کے لحاظ سے لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایت دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی سرکار ناراض ہوتے خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہیں نہ دے کے مقدس گرانے کی تقدیس پہ پہرا دیا ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ